بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شیف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں کل کوئٹہ اللہ جلسہ ہوا ہے اور اس جلسے سے پہلے پھر ایک دفعہ رابطے شروع ہوئے ہیں اور اس دفعہ جو پرانے کھلاڑی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو بہت قریب ہیں مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اور چوری نصار تو اللہ بخشے وہ اب مسلم لیگ کو پیارے نہیں رہے وہ کسی اور کو پیارے ہوگے تو ان کے بعد جو سفے اول کے جو ہراول دستہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا سپوکس پرسن مسلم لیگ نون کے اندر تصور کیا جاتا ہے آپ کو بڑی حیرانی ہونی ہے وہ بظاہر وہ آپ کو نہیں لگتے کہ یہ وہ والے لوگ ہیں آپ کو یاد ہوگا خاجہ آصف نے اسمبلیگ کے اندر کھڑے ہوگے کتنی سخت بات کی تھی پاکستان کی فوج کو پوری کو انہوں نے نا وہ رگیت ڈالا تھا کہ ان سے توفاہ نہیں ہوتا ان سے یہ نہیں ہوتا ان سے کشمیر میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جنرل کمر جوید باجہ کو فون کرنا نہیں بھولتے تو جنرل کمر جوید باجہ صاحب نے جب اگر احسان کیا ہے ان پہ تو پھر وہ بدلہ بھی لیندیان چاہیے ان کو اصولی بات ہے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لینا ہے یا لے لیا ہوگا آج کل بہت خوف آندا ہے اس طرح دیگل کر دے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر بدلے میں آپ کو تعاون کی امید بھی ہوتی ہے تو دوسرے جو فریق ہیں وہ ہیں احسان اقبال صاحب احسان اقبال صاحب آپانسار فاطمہ کے بیٹے ہیں ایک اصول پرست خاتون اور خود بہت پڑے لکھے ہیں اور خود اصول پسند آدمی ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کس طرح چلنا ہے وہ جو کچھ مرضی کہتے پھریں سی پیک کے اوپر وہ جو انسا مرضی راگل آگتے پھریں لیکن جب اس طرف سے پیغام آنا میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا میں نے کہا کہ وہ جب یہ بار اکتوبر انسانی نانوے کے بعد میں نے کہا کہ تانگ نہیں کر دیں اسلامباد کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب وہ اپروش کریں تو آپ سختی سے کہہ دیں کہ یار آئی ام ناٹ اویلیبل تو پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے اگر آپ تھوڑا سا ان کی تھوڑا سا ہلکہ پھلکہ تعاون کو کر دیں یہ ان کے اگزیکٹ ورڈنگ تھے میں کوئی اور لفظ بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کلام شاعر بزبان شاعر والی بات کوٹن کوٹ کی جائے تو لیکن وہ بھی اب سنایا ہے کہ وہ بھی اس طرف سے ان کو پیغام مر رہے ہیں تیسرے جو ہیں وہ ہیں رانہ تنویر آف مرید کے رانہ تنویر صاحب پہلے بھی ایک دفعہ جب نواز شریف اپنا آرہے تھے گرفتاری دینے اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دبائی میں رکے تھے تو یہ دبائی میں ان سے ملنے گئے تھے اور پیغام لے گئے تھے شباز شریف کا شباز شریف بڑے جیبو غریب سیچویشن میں تھے کہ ادھر سے بھی پریشر ہے بھائی سے بھی کس طرح متھا لگائیں وہ پائی جانت گرفتاری دینے انہارینے وہ تو بہت سیریس ہمیں میں ہیں تو انہوں نے رانہ تنویر صاحب کو بھیجا تھا رانہ تنویر صاحب کو کوٹن کوٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہو آرہی ہو تو انہوں نے کہا جی میں سر رانہ تنویر شباز شریف نے پیجیا تھے مطلب وہ بھی ایک ڈیل تھی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ یہ اور وفاق میں اس طرح کی کھشری تھی ایک تو یعنی وفاق میں وزیر اعظم نواز شریف اور نواز شریف نہیں جناب شباز شریف صاحب تو لیکن تب بھی انہوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی نواز شریف نے تیسرا ایک اور نام ہے جو چوتھا وہ وہ بھی کہتا ہے میں بڑی باوثولی سیاست کرتے ہیں وہ لیکن ان کے سیاست کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے ہم میں ذاتی طور پر ان کو انٹی اسٹیبلش آدمی سمجھتا تھا لیکن اس طرح میری غلط فہمی ہے وہ والی بھی وہ ہیں خیجہ سعاد رفیق صاحب حالانکہ وہ جیل شیل بھی بڑی کاٹکے آئیں اس کے باوجود جب کوئی پیغام رسانی والا معاملہ ہو تو یہ حقیقت پسندانہ ایک رویہ اختیار کرتے ہیں میں ذاتی طور پر اس کو حقیقت پسندانہ سے زیادہ اس کو مسالحانہ رویہ سمجھتا ہوں لیکن برحال سیاستدان کا حق ہے وہ مسالت کرے یا بغاوت کرے یہ اس کا اپنا ہے فیصلہ ہے تو اب پھر یہ چینل ہلا ہے تھوڑا سا کوئیٹا جلسے سے پہلے اور پھر پیغام رسانی ہوئی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساتھ سمندر پار بیٹھ کے وہ پھر تھوڑا گرا دیتے ہیں ہر جو کہلے ہیں کہ جو ان کے ساتھی لے گئے جاتے ہیں ایک ترقیب بنا کے جناب کے یہ ایک فارمولہ ہے تو وہ بات ہی نہیں سنتے اب انہوں نے پھر جلسے میں جو پیغام آیا تھا وہ جو تقریر کی نام لے لے کے تقریر کی اور پھر بڑے دو ٹوک انداز میں کی تو اس کے بعد پھر تاثر یہی ہے کہ شاید وہ جو آفر تھی یہ جو چار افراد متحرک تھے چار نہیں تھے تین تھے خیال ساتھ رفیق اس دفعہ متحرک نہیں تھے بلکہ وہ پچھلی دفعہ متحرک نہیں تھے وہ ویسے میں نے آپ کو گنوایا ان کا نام کے جو مسالحانہ سیاست سیاست ویسے ہوتی مسالحانہ ہے یہاں پہ کوئی انقلاب نہیں آرہا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ انقلاب نہیں لارہی ایک ارتقائی عمل ہے سیاسی عمل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے موقف میں کوئی لچک نہیں ہے اور بڑا اصولی موقف ہے بڑا اچھا لگتا ہے ہم جیسے پاگلوں کو لیکن سیاست میں یوں ہوتا نہیں ہے لیکن نواز شریف پھر بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرمن پھر بڑی خوفناک تقریر ہیں باقیوں نے بھی کر دی بلاول نے کر دی مریم نے کر دی پھر اپنا شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے انس نورانی صاحب نے بڑی خوفناک تقریر کی برحال ہمارا جو موقف مدہ ہے وہ ہے نواز شریف کی جو تقریر کی نواز شریف کی تقریر یہ بتا رہی ہے کہ اس طرف سے کوئی مسالحانہ پیشکش ہے اور میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں کہ ان کی طرف سے ہے اور وہ پیشکش وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی وہ شاید خاکان عباسی کی طرف سے تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوا کو کی ایکسٹینشن کا جو ووٹ پڑا تھا اس میں جو لیڈ رول پلے کیا تھا وہ خواجہ عاصف نے کیا تھا اور خواجہ عاصف نے رہیں ہموار کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ ہمیں فائدے ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے سے اور نواز شریف نے ماضی میں بھی فائدے لیے ہیں اور ہم آہندہ بھی یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہی چینل پھر چھڑاؤ لیکن جو ترجمان ہیں نواز شریف کے وہ اس جلسے سے کئی دن پہلے کہہ چکے تھے شاید اب خان زادہ کو محمد زبیر اب محمد زبیر بھی دوست تھا ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ووٹ ڈالنا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنا جو با الفاظ دیگر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایکسٹینشن دے رہی ہیں اپنے جنرل باجوا کو تو وہ ہماری غلطی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے راستے مساحلت کے بند کیے جا رہے ہیں اور پھر جو اس طرف سے دوبارہ ایک رانہ تنویر خواجہ آصف اور احسن اقبال کی طرف سے جو ایک دفعہ پھر آفر گئی یا ایک چینل جو تھا وہ ایکٹیو کیا گیا اس کو بھی نواز شریف نے یہ نام لے کے کہ میں کرداروں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پاکستان یعنی کہ جو گند ہے وہ اس کے چھینٹے پاکستان کی فوج میری فوج کے اوپر نہ پڑیں تو اب اس کو وہ یہ تصور یا کہلیں کہ جو دوسرا گروپ ہے حکومت والا گروپ عمران خان صاحب والا وہ اس کو یوں بیچ رہا ہے یا یوں سیل کر رہا ہے اس کو کہ جی کہ یہ اگر انڈیا نیجنڈا ہے یہ فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش ہے بھائی جن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج میں بغاوت کرنے والی بات ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کے اندر کے جو elements اس طرح کے ہیں جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر وہ سے ایک عوام اور فوج کے درمیان دوری بڑھتی ہے تو پھر اس کو اگر آپ سازش تصور کرتے ہیں تو پھر اس کتاب کو بھی آپ کو بہنگ لگانا پڑے گا یہ جنرل عاصف نواز جنجوہ کے بھائی ہیں شجاہ نواز یہ ان کی کتاب ہے اس میں خوفناک انکشافات ہیں کونز اور یہ کوئی ماضی کی باتیں نہیں ہیں یہ دوزار چودہ علی باتیں ہیں دوزار سات سے شروع ہوتی ہے یہ علی کتاب اس کے واقعات سے اور پھر دوزار چودہ کے دھرنے میں جو واقعات ہوئے جس طرح سازشے کی جنرل زہیر الاسلام نے اور جنرل علی شریف کیا سوچ رہے تھے کیا کر رہے تھے پھر معاملات آگے کیسے بڑھے یہ ساری باتیں ہیں تو کریکٹر ہیں پاکستان کی فوج کے اندر کریکٹر نہ ہوتے اس طرح کے تو چار مارشلہ پاکستان کے اندر نہ لگتے اب معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف نے جو آخری آفر ٹھکرا دی ہے اپنی تقریر کے ذریعے اس کے بعد صورتحال کیا پیدا ہوگی اس کے بعد صورتحال یہی پیدا ہونی ہے کہ جو مجھے جو لگتا ہے الٹی میلی کہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور شرائط شاید جو ہیں وہ پی ڈی ایم والوں کی ہو اور جو زیادہ پلڑا بھاری ہو وہ پی ڈی ایم والوں کا پلڑا بھاری ہو لیکن جو تصادم ہے وہ شاید عمران خان صاحب تو چاہتے ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تصادم کی طرف جائے اور وہ جس کو پنجابی کیا نتھ پا دے وہ نتھ ڈال دے پی ڈی ایم کو لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ داران ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور ایک سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے اور اس سیاسی عمل کا جو جواب ہے وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے کسی اور طریقے سے اگر دیں گے تو حالات زیادہ خراب ہوں گے اور آفر ابھی تک وہی ہے نواز شریف کے لیے جو آفر شاید خاکان عباسی کے ذریعے گئی تھی وہی آفر ان کے ذریعے گئی تھی جو میں نے آپ کو تین نام بتائے ہیں وہ نواز شریف نے پھر تقریر کے بعد مصرد کر دی ہے سیاستدان اسی طرح کرتا ہے سیاستدان دکھاتا دائیں ہیں مارتا بائیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف بھی الٹی میلی یہی چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی قیمت پر چاہتے ہیں وہ شرائط اپنی منوانا چاہتے ہیں اور باتیں وہی ان کو قابل قبول ہوں گی جو اس وقت اس طرف سے آفر کی جا رہی ہیں تو عمران خان صاحب کا مستقبل مخدوش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ آپ سمجھ رکھیں معاملہ صرف ہے ڈیل ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ وہ آج ہو جائے وہ کل ہو جائے لیکن یہ مارس سے پہلے پہلے سب کچھ ہونا ہے فی الوقت اتنا ہی بات بات شکریہ